مزدوروں کا عالمی دن ہر سال یکم مئی کو یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے جسے عالمی صدا پر منانے کی ابتداء سن 1886 عیسویں سے امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوتی ہے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سہود مزدور طبقہ ہی لاعلم ہوتا ہے پہلے مزدور کا تصور یہ تھا کہ وہ صرف جوان مرد ہی ہوتے ہیں لیکن اب تو پیٹ کی آگ بوروں عورتوں اور بچوں تک کو بھی مزدوری کرنے پر مجبور کرتی ہے مزدور عورتیں اکثر امارتوں کی تعمیر میں حصہ لیتی نظر آتی ہیں مزدوری کرنے کے لئے مزدوروں کے بچے بھی مجبور ہیں اکثر ہوتلوں دکانوں اور کارہانوں میں یہ بچے مزدوری کرتے مل جاتے ہیں اگرچہ بچوں کو مزدوری بچوں کو مزدور کی کرنا اور کرانا قانونن جرم قرار دیا گیا ہے لیکن جب قانون ان مزدور بچوں کی گربت اور افلاس کا کوئی متبادل پیش کرنے میں ناکام ہے تو پھر انہیں مزدوری کرتے ہوئے کیسے روکا جا سکتا ہے یوم مزدور کے زمن میں ابتداد دراصل شکاگو سے ہوتی ہے جہاں پہلی بار سن اٹھانہ سو چھے سی عیسری میں مزدوروں نے بزابطہ طور پر کام کے اوقات کو آٹھ گھنٹے کرنے اور ہفتہ میں ایک دن کی تعتیل کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا آٹھ گھنٹے ہو موسیقی